ہیلو ایوریون ہوب آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے تو چلیے جیسا کہ ہم ہسٹری آف کشمیر کے بارے میں ہماری لیکچر سیریز چل رہی ہے تو ہماری جو آج کی لیکچر سیریز رہے گی وہ کچھ فیکچول پوائنٹ پہ بیس ایڈ رہے گی جہاں سے جے کی ایس ایس بی کوسٹن پوچھتی ہی پوچھتی ہے پنچائیت ایکاؤنٹ ایسسٹنٹ میں اس پہ ایک مارکس کا کوسٹن پوچھا گیا تھا اسی ٹاپک میں سے اس طرح سے جو اس کے بعد سی بی ٹی ایگزام سوئے ان میں بھی ایک دو مارکس کے کوسٹن پوچھے گئے تھے ان پوائنٹ پہ تو ہم کوشش کریں گے ان پورے فیکچول پوائنٹ کو آج کے لیکچر میں وائنڈ اپ کریں اگر نہیں ہو پایا تو کل ایک اور لیکچر ہم لائیں گے تو یہ دونوں ٹاپک اس میں کمپلیٹ ہم کریں گے ہم آج ہی کر پائیں کیونکہ لیکچر زیادہ لمبا ہو جاتا ہے تو چلیئے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے آج کے پہلے ٹاپک سے تو آج کا ہمارا پہلا ٹاپک ہے پی ایم آف جینڈ کے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ جینڈ کے کو الگ کنسٹیٹوشن تھا ہے نا جینڈ کے کا جو کنسٹیٹوشن تھا وہ الگ تھا ٹھیک ہے یہ ایک پرویجن تھا آٹیکل تھری سیونٹی کا کہ جینڈ کے کا الگ کنسٹیٹوشن ہوگا اور اسی اسی کنسٹیٹوشن کے مطابق جینڈ کے میں پہلے سی ایم اور گورنر نہیں ہوتا تھا جیسے انڈیا کی باقی سٹیٹ میں ہوتا بلتے کیا ہوتا تھا پی ایم اینڈ صدرے رحیست ہوتا تھا لیکن یہ پھر چینج کیسے ہوا نائنٹین سکسٹی فائف میں سکسٹ امینڈمنٹ ہوئی ٹو جینڈ کے کنسٹیٹوشن جینڈ کی کنسٹیٹوشن میں سکسٹ امینڈمنٹ ہوئی نائنٹین سکسٹی فائف میں جس میں پی ایم ہٹا کے یہاں پہ سی ایم رکھا گیا ٹھیک ہے اور صدرے رحیست ہٹا کے یہاں پہ گورنر رکھا گیا ہم دیکھتے ہیں اب پی ایم کون رہا جینڈ کے کا فرسٹ فرسٹ پی ایم جو جینڈ کے کا تھا وہ تھے ہمارے جسٹس مہرچن مہاجن کون تھے جسٹس مہرچن مہاجن جینڈ کے کے فرسٹ پی ایم تھے لیکن یہاں پہ آپ کو ایک چیز یاد رکھنی کی ضرورت ہے یہ نومینیٹڈ تھے نومینیٹڈ مطلب ان کو عارضی طور پہ جو حکومت بنی تھی جب کشمیر میں مومنٹ چلی تھی مراجع کے رول کے خراب پھر جب ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے لیے مراجع نے مان لیا تھا تو اس سے پہلے انہوں نے نومینیٹ کیا تھا جو انٹرمن گورنمنٹ بنی تھی عارضی طور پہ گورنمنٹ شیخ عبداللہ بھی اس میں تھے اور بھی بہت سارے مسلم لیڈر تھے تو اس ٹیم پہ جو پی ایم بنایا گیا تھا کس کو بنایا گیا تھا مراجع نے جسٹس مہرچن مہاجن کو یہاں پہ یہ پوائنٹ ضروری یاد رکھی یہ نومینیٹڈ تھے فسٹ نومینیٹڈ پی ایم سیکنڈ پی ایم کون بنا جینگے کا شیخ محمد عبداللہ کس پارٹی سے بلانگ کرتے تھے انسی پارٹی سے یہ ہمارے الیکٹڈ تھے یہ فسٹ پی ایم تھے لیکن یہ الیکٹڈ پی ایم تھے یہاں پہ آپ کو یہ پوائنٹ دیکھنے کی ضرورت ہے اگر وہاں پہ صرف آئے گا کہ فسٹ پی ایم تو آپ کو جانا ہے مہرچن مہاجن کے ساتھ اگر وہاں پہ آئے گا فسٹ الیکٹڈ پی ایم تو آپ کو جانا ہے شیخ محمد عبداللہ کے ساتھ یہ دو پوائنٹ صاحب یاد رکھئے گا ٹھیک ہے تو تھرڈ پی ایم جینگے کا کون بنا تھرڈ پی ایم جینگے کے بنے بکشی گلام محمد کون بنے بکشی گلام محمد یہ بھی انسی کے تھے کیوں یہ اتنے جلدی یہ چینج ہو گئے کیونکہ نائنٹی فیفٹی تھری میں عبداللہ کو ڈسمس کر دیا گیا اور اس کو جیل ہو گئی تو اس وجہ سے پھر نیکسٹ پی ایم جو جینگے کا تھرڈ پی ایم بنا وہ بکشی گلام محمد رہا ٹھیک ہے اور یہی بکشی گلام محمد جینگے کا آخری پی ایم یعنی کہ ففت اور لاسٹ پی ایم بھی یہی تھا ٹھیک ہے اس طرح فورس پی ایم جینگے کا کون بنا خواجہ شمس و دین بنا سکسٹی سری سے سکسٹی فور تک ففت پی ایم جینگے کے لئے ہمارے یہی بکشی گلام محمد دیکھیں یہاں پہ آپ کو کوسٹن آ سکتا ہے کہ ان میں سے نیچے دیئے گئے پرسنلٹیز میں سے کون سا ایسا ہے جو دو بار جینگے کا پی ایم رہ چکا ہے تو وہ کون ہے وہ ہمارے بکشی گلام محمد تھے جو تھرڈ پی ایم بھی تھے اور ففت اور لاسٹ لاسٹ پی ایم بھی تھے ٹل سکسٹی فائیب کیوں لاسٹ تھے کیونکہ سکٹی فائیب میں کنسٹیوشن میں امینڈمنڈ ہوئی تھی اور سکسٹی امینڈمنڈ کے تحت پی ایم کو وہٹ سی ایم سے ریپلیس کر دیا گیا تھا اور اسی امینڈمنڈ میں ایک اور بات ہوئی تھی جو صدرے رہ injust تھا اس کو گورنر بنا دیا گیا تھا تو دیکھیں فرست صدرے رہ巧ت کون تھا فرست صدرے رہ巧ت تھے جینگے کے کرن سنگھ اب یہ کرن سنگھ کون ہے یہ ہری سنگھ کے بیٹے تھے ہری سنگھ جو رولر تھا جینکے کا جموال ڈینسٹی دوگرہ ڈینسٹی کا اس کے یہ بیٹے تھے کرن سنگھ اور کرن سنگھ کی جینکے کے پہلے گورنر بھی بنے صدر رحیصت بھی جینکے کے فرسٹ بھی یہی تھے لاسٹ بھی یہی تھے ایک پوائنٹ اور یہ جینکے کے فرسٹ گورنر بھی بنے اور بھی ان کا بہت کنٹریبوشن رہا پولٹیکل فیلڈ میں یہ ایم پی بھی رہ چکے ہیں ہیں انڈین نیشنل کانگرس سے اور یہ اگر پولٹیکل فیلڈ سے ہٹ کے ہم دیکھیں تو یہ بنارس ہندو یونیورسٹی کے وی سی بھی رہ چکے ہیں اور بھی دو تین یونیورسٹیز کے یہ وی سی رہ چکے ہیں اور یہ آج بھی علائو ہیں زندہ ہیں تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں سی ایم جب سکسٹی فائف میں امینڈمنٹ ہوئی تو اس کے بعد یہاں کے سی ایم بنے تو فس سی ایم جینکے کا کون بنا فس سی ایم بنا جینکے کا ہمارے غلام محمد صادق غلام محمد صادق یہ بھی کس کے تھے آئی این سی کے تھے انڈین نیشنل کانگرس کے تھے یہ کس کے تھے انڈین نیشنل کانگرس پارٹی سے یہ بیلانگ کرتے تھے ٹھیک ہے غلام محمد صادق سکسٹی فائف سے سیونٹی ون تک یہ جینکے کے سی ایم رہے تو سیکنڈ سی ایم کون رہا جینکے کا میر قاسم کون رہا میر قاسم کون رہا میر قاسم میر قاسم کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ان کو کہا جاتا تھا جنٹل مین پولیٹیشن انڈیا میں کیوں کیونکہ یہ بہت زیادہ شریف مانے جاتے تھے بہت زیادہ نوبل انسان تھے شریف تھے ہمبل تھے ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹیشن کی امیج کیسی ہوتی ہے لیکن ان کو کیا کہا جاتا تھا ان کو جنٹل مین پولیٹیشن کہا جاتا تھا اور میں آپ کو بولوں جب شیخ عبداللہ جیل سے باہر آئے تو انہوں نے خوشی خوشی ریزائن کر دیا خوشی خوشی ریزائن کر دیا کس لیے تاکہ شیخ عبداللہ جینٹ کے سی ایم بن سکے انہوں نے خوشی خوشی ریزائن کر دیا تاکہ حالات جینٹ کے ٹھیک رہے پیس قائم رہے اور شیخ عبداللہ سی ایم بنے تو تھارڈ سی ایم آف جینٹ کے کون رہے تھارڈ سی ایم آف جینٹ کے رہے ہمارے شیخ محمد عبداللہ سیمٹی فائیو سے سیمٹی سیونٹ تک ٹھیک ہے تو اس ٹیم پہ یہ ایم میلے نہیں تھے یہ الیکٹڈ نہیں تھے سواری یہ اس ٹیم پہ ممبر آف لگس لیٹیو اسمبلی نہیں تھے بلکہ یہ کیا تھے ممبر آف لگس لیٹیو کونسل یہ پوائنٹ یاد رکھئے گا جب شیخ عبداللہ جینٹ کے کا سی ایم بنا فسٹ ہے سی ایم کی بات کرو پی ایم کی نہیں سی ایم کی جب شیخ عبداللہ جینٹ کے کا سی ایم بنا فسٹ ہے وہ کیا تھا ممبر آف لگس لیٹیو اسمبلی تھا یا ممبر آف لگس لیٹیو کونسل تھا جیسا کہ آپ کو پتا ہے 31 اکتوبر سے پہلے ہمارا جو ہاؤس تھا اس دو ہاؤس پہ بے سٹھ تھا جیسے ہمارا لوگ سبہ راجے سبہ ہوتا ہے ویسے ہماری سٹیٹ میں بھی تھا یہ ٹوٹل سات سٹیٹوں میں ہیں تو جینکے میں یہ ابولش کیا گیا ہے 31 اکتوبر کے بعد تو ممبر آف لگسلیٹیو اسمبلی کو کون چنتے ہیں ایمیل ایز اور کچھ کو گورنمنٹ نومینیٹ کرتی ہے اور ممبر آف لگسلیٹیو اسمبلی کو ڈریکٹلی لوگ چنتے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈریکٹلی الیکٹ ہوتے ہیں یہ انڈریکٹلی اور کچھ نومینیٹڈ ہوتے ہیں چلیے تو اگلا جو اس کے بعد جو سی ایمائی میں نے نہیں لکھے کیونکہ امپارٹن نہیں ہے آپ کو اتنا نہیں پوچھیں گے آپ کو فسٹ اور لاسٹ پہ ہی پوچھا جاتا ہے تو یہاں پہ لاسٹ لاسٹ کی بات آئی ہے تو لاسٹ سی ایم جینڈ کے کا کون رہ چکا ہے میس محبوبہ مختی رہ چکی ہیں لاسٹ سی ایم آگ جینڈ کے ٹھیک ہے اور یہی میس محبوبہ جی فسٹ وومن سی ایم بھی تھی جینڈ کے کی اوکے تو فسٹ ایم جب گورنر رول جینڈ کے میں امپوز ہوا گورنر رول کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے جب گورنر رول کب امپوز ہوتا ہے جب کنسٹیٹوشنل بریک ڈاؤن ہوتا ہے سٹیٹ میں ٹھیک ہے تو تب کیا ہوتا ہے گورنر رول ہوتا ہے یا گورنر کو لگتا ہے کہ جو سٹیٹ گورنمنٹ ہے وہ ایس پر کنسٹیٹوشن نہیں ورک کر رہے ہیں جس کو ہم کنسٹیٹوشنل بریک ڈاؤن کہہ رہے ہیں تو گورنر رول ہوتا ہے گورنر گورنمنٹ کو ڈسمس کر دیتا ہے یا پھر گورنمنٹ ریزائن کر دیتی ہے تو اس ٹائم پہ بھی گورنر رول ہوتا ہے تو فسٹ ٹائم گورنر رول جینڈ کے پہ کب امپوز ہوا چھبیس مارچ انیس سو ستتر میں کب ہوا چھبیس مارچ انیس سو ستتر میں امپوز ہوا اور کب تک رہا نائنٹ اب جلائی نائنٹی سیونٹی سیونٹہ ڈیڑھ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں آپ کو یہ صرف یاد رکھئے گا تو اس کے بعد کیا ہوا شیخ عبداللہ پھر سے جینڈ کے کے سی ایم بنے ٹھیک ہے جینڈ کے کے سی ایم بنے نائنٹی سیونٹی سیونٹی سیونٹہ میں پھر سے سی ایم بنے اور ایٹی ٹو ٹک یہ سی ایم کی پوسٹ پہ رہے فور سی ایم جو جینڈ کے کے رہے وہ رہے شیخ عبداللہ کے بیٹے فاروق عبداللہ ایٹی ٹو سے ایٹی فور تک ٹھیک ہے ففت سی ایم جینڈ کے کے جو رہے وہ گلام محمد شاہ رہے کون رہے گلام محمد شاہ یہ بھی ایمیل سی تھے یعنی کہ ممبر آف لگس لیٹیو اسمبلی تھے یہ کس پارٹی سے بلانگ کرتے تھے عوامی نیشنل کانفرنسے ایٹی فور سے ایٹی سکس تک رہے بعد میں ان کو بھی ہٹا دیا گیا سکس ایم جو جینڈ کے کے رہے وہ کون رہے فاروق عبداللہ ایٹی سکس سے نائنٹی اور نائنٹی میں فاروق عبداللہ کو ہٹایا نہیں گیا بلکہ انہوں نے ریزائن کر دیا گیا کیوں ریزائن کر دیا گیا جو کشمیر کے حالات بگڑ گئے تھے جو آپ سب کو پتا ہے ملٹنسی یہاں پہ ہوگی تھی تو انہوں نے جب سنٹر گورنمنٹ نے جگ مہن کو پوائنٹ کیا ایز ایگورنال آج جینڈ کے تو انہوں نے ریزائن کر دیا ایز ای پروٹیسٹ ٹھیک ہے تو سیونٹ سی ایم پھر سے جب تھوڑے حالات نارمل ہوئے الیکشن ہوئے تو سیونٹ سی ایم جینڈ کے کا کون بنا پھر سے فاروق عبداللہ بنا نائنٹی سکس سے دو ہزار تو ہوتا تو ایٹ سی ایم کون بنے ایٹ سی ایم پی ڈی پی کے الیکٹ ہوئے مختی محمد سید دو 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 سے دو در پائنٹ تک رہے یہ ان کی پارٹی کو فل میجرٹی نہیں آئی تھی بلکہ انڈیا نیشنل کانگریس اور پی ڈی پی نے الائنس بنائی تھی کیا بنائی تھی الائنس الائنس یعنی کہ کولیشن گورنمنٹ جب کوئی پارٹی فل میجرٹی نہیں آتی ہے تو وہ دوسری پارٹی سے ہاتھ ملا کے ایک کیا الائنس بناتی ہے کولیشن گورنمنٹ بناتی یعنی کہ گورنمنٹ فارم کرتی ہے اور اسی کولیشن کا جیسے کہ آئین سی بھی پارٹ تھی تو تین سال مختی محمد سید رہے سی ایم اور تین سال گلام نبی ازاد رہے لیکن دو در ان کی ترم ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی دو در آٹھ میں ان کو ریزائن کرنا پڑا تھا جب ویلی میں انریسٹ ہوا تھا لینڈ رو پہ امرنات جو لینڈ رو کا مسئلہ تھا جب اس پہ انریسٹ ہوا تو انہوں نے ریزائن کر دیا تھا تو تین سی ایم جینڈ کے کے کون بنے وہ بنے ہمارے عمر عبداللہ دو دار نو سے دو در پندرہ تھا پھر جب الیونت سی ایم جینڈ کے کا پھر سے بنے مختی محمد سی دو در پندرہ میں جب الیکشن ہوئے ٹھیک ہے تو انہوں نے الائنس کس کے ساتھ کی تھی بی جی پی کے ساتھ ان کو فل میجرٹی تب بھی نہیں تھی بی جی پی کے ساتھ انہوں نے الائنس بنائی ایک بہت لمبے تک ڈیڈ لاک رہا گورنمنٹ بنانے پر آلماست دو سے تین مینے لیکن آخر کار پھر انہوں نے بی جی پی کے ساتھ حاصل ملایا کولیشن گورنمنٹ بنائی تو دو در پندرہ سے دو در سولہ تک یہ سیم رہے سات جنوری دو در سولہ تک اب ان کو نہ ہٹایا گیا نہ یہ خود ہٹے نہ ہی ریزائن کی بلکہ ان کی ڈیتھ ہوگی تھی کام پہ ہوئی تھی یہ بیمار تھے ڈیلی ایمزمن کی ڈیتھ ہوئی تھی اور دوزار ستارہ میں جب میں کی ایو میں انٹرس دے رہا تھا یہ سیم ڈیٹ مجھے پوچھی تھی کہ مختی محمد سید کی ڈیتھ کس ڈیٹ کو ہوئی تھی کس ڈیٹ کی ہوئی تھی سات جنوری دوہزار سولہ کوسٹن یہ آپ کرنٹ افیر بھی نہیں کہہ سکتے ایک سال پرانا کوسٹن تھا تو مجھے کب پوچھا گیا تھا دوزار ستارہ میں تو یہ ڈیڑ یاد رکھئے شاید پھر کبھی پوچھ لیں تو ٹویل سی ایم جو جین کے کی رہی وہ کون رہی اپنے فادر کے مرنے کے بعد محبوبہ مختی جی اور یہ فرسٹ فیمل سی ایم بی تھی جین کے کی اور انفرچنیٹ لی یہ جین کے کی آخری سی ایم بی رہی تھری سیونٹی کے پہلے یعنی کہ جو ری آرگنیزیشن ایکٹ ہوا جب سٹیٹ تھی تو سی ایم تو اب بھی جب الیکشن ہوگا ویلی میں لیکن یہ یو ٹی کے الیکشن ہوگا یہاں بھی لیگسلیٹیو اسمبلی رہے گی لیکن اتنے پاور نہیں ہوں گے اس لیگسلیٹیو اسمبلی کے پاس ٹھیک ہے تو اب دیکھئے فرسٹ ڈیوٹی پی ایم ڈیوٹی پی ایم جین کے کا کون رہا ہے کون تھا بخشی گلام محمد ٹھیک ہے اسی طرح فرسٹ ڈیوٹی سی ایم ڈیوٹی یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں فرسٹ ڈیوٹی سی ایم کون تھا جین کے کا سی ایم کی بات کر رہا ہوں اوپر میں نے آپ کو کیا بولا پی ایم بخشی گلام محمد تو سی ایم کون رہا مرزا محمد افضل بے اوکے چلیے اب گورنر پیام آتے ہیں تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا فرسٹ گورنر بھی جین کے کے کون رہے کرم سنگھ یہی جین کے کے فرسٹ صدرے ریصد بھی تھے اور لاس صدرے ریصد بھی تھے اور یہی جین کے کے فرسٹ گورنر بھی تھے ٹھیک ہے تو سکس امنمنٹ کے بارے میں میں نے آپ کو بول دیا پھر سے ریپیٹ کریں گے تو کلاس لمبی ہو جائے گی تو سیکنڈ گورنر جین کے کا جو سیکنڈ گورنر بنے وہ کون تھے جین کے کے سیکنڈ گورنر بھگوان سہے کون تھے تو کب آئیے سکسٹی سیون سے سیونٹی تھری تک یہ جینکے کے گورنر رہے ٹھیک ہے تو تھرڈ گورنر جینکے کے کون رہے ہمارے تھرڈ گورنر رہے ہمارے جینکے کے لکشمی کانت جا ٹھیک ہے تو اس کے بعد کچھ گورنر ہیں جن کو آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آئی ڈونٹ تنک ان سے کوششن آئیں گے وہ بیسلی نہیں آئیں گے تو یہاں پہ جو امپارٹنٹ آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے جب یہاں پہ ملٹنسی سٹارٹ ہوئی سٹارٹ ہوئی تو تب جینکے میں جب حالات کراب ہوئی کون گورنر تھا تو وہ تھے کیوی کرشنا را اور اس کے بعد سنٹر نے کس کو اپوئنٹ کیا جگ موہن کو پھر سے جگ موہن کو ہٹایا انہوں نے جگ موہن کو ہٹا کہ انہوں نے کس کو اپوئنٹ کیا سنٹر گورنمنٹ نے گریش چندر سیکسینہ کو یہ تین آپ نام یاد رکھنے کیا تو اس کے بعد کچھ زیادہ امپارٹنٹ نہیں ہے لاسٹ کے دو ہم کرتے ہیں دو در آٹھ میں گورنمنٹ نے دو در آٹھ سے اٹھارہ یعنی کہ دو ٹرم دی گی ان ان وورا کو اب دیکھئے گورنر کی ٹرم فائیو یئر کی ہوتی ہے ایل پر کنسٹیٹوشن ٹھیک ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ فائیو یئر کی ہو یہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پلیجر آف پریزیڈنٹ پہ یہ رہتا ہے اگر پریزیڈنٹ چاہے گا اس کو ایک ہی دن میں ہٹا دے گا اگر چاہے گا وہ دس سال بھی کنٹینیو کرائے بیس سال بھی کنٹینیو کرائے جب تک پریزیڈنٹ کو لگے گا اور جو لاسٹ گورنر تھا جینکے کا کون تھا ستے پال ملک کون تھا جینکے کا لاسٹ گورنر ستے پال ملک ٹھیک ہے دو در اٹھارہ میں ان کو پوائنٹ کیا تھا یہ کب تک رہے تیس اکتوبر دو در انیس تک جینکے کے گورنر یہ رہے کیوں؟ کیونکہ تیس اکتوبر کے بعد جینکے یو ٹی بن گئی تھی اور یہاں گورنر کی جگہ لیفٹی ڈنٹ گورنر آ گیا تھا ٹھیک ہے خوپ آپ کو یہ فیکچل پوائنٹ یاد رہیں گے اور آپ کو سمجھ آ رہے ہیں ان میں سے کوسٹن آتا ہے یہ بات آپ اپنے مائنڈ میں رکھئے گا تو سب سے کم ٹائم کے لیے جینکے کا گورنر کون رہا انہیں آپ کو اوپر بھی بولا یہ کونسے جگ مہن جن کو پہلے لائے گیا پھر ہٹایا گیا تو فرسٹ لیفٹی ڈنٹ گورنر جنرل کون بنا فرسٹ لیفٹی ڈنٹ گورنر جنرل کے کون بنا جی سی مرمو جن کو بعد میں ہٹایا گیا پھر کن کو لائے گیا جو ہمارے آج کے پریزنٹ لیفٹی ڈنٹ گورنر ہیں ٹھیک ہے تو جی سی مرمو کو اب یہ کہاں ہیں اب یہ کیا گیا ہیں انڈیا کے کمپوٹیٹر انڈ اڈیٹر جنرل آف انڈیا ٹھیک ہے یہ آئی ایس کوالیفائیڈ تھے ہے نا تو آئیے کیا ہیں انڈیا کے کیا کی پوسٹ پہ یہ ہیں ٹھیک ہے فرسٹ لیف لڈاک کون تھا آر کے ماتھر کون تھا آر کے ماتھر اور آج پریزنٹ میں بھی آر کے ماتھر ہی ہیں لڈاک کے لیفٹی ڈنٹ گورنر اوکے اور ہاں ایک بات آپ میری یاد رکھی چلیئے تو ہم ری آرگنیشن ایکٹ میں پڑھیں گے اچھے سے جو لڈاک ہے وہ یو ٹی بنائی گئی ہے ویڈاوٹ لگس لیچر ٹھیک ہے یعنی وہاں پہ کوئی بھی لگس لیٹی اسمبلی نہیں ہے اور جینڈ کے جو ہے وہ یو ٹی بنائی گئی ہے ویڈ لگس لیچر جیسے کام پہ ہے ہمارے دیلی میں ہے اور پونڈیچری میں ہے اور کس آرٹیکل کے تحت ٹو ٹھرٹی نائن اے کے تحت ٹھیک ہے تو گورنر رول جیسے میں نے آپ کو اوپر بتایا تھا کہ فرس ٹیم جینڈ کے میں کب لگا تھا جینڈ کے میں فرس ٹیم گورنر رول نائنٹی سیمٹی سان میں لگا تھا جب شیخ عبداللہ یہاں پہ سی ایم تھے ان کو ہٹنا پڑا تھا انہوں نے ریزائن کر دیا تھا پھر بعد میں وہ پھر سے آئے تھے تو کچھ کم ٹائم میں ہی گورنر رول یہاں پہ رہا تھا تو اس ٹائم پہ ایمپارٹن پوئنٹ گورنر کون تھا جینڈ کے کا تو کون تھا لکشمی کانٹ جہا ٹھیک ہے جب فرس ٹیم یہاں پہ گورنر رول جینڈ کے میں لگا تھا ٹھیک ہے تو باقی گورنر رول آئی دونٹ تنگ کہ آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے سب سے لنگسٹ ٹائم لنگسٹ جو گورنر رول رہا کیونکہ کوئی الیکشن نہیں ہوا کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں تھی اور کشمیر میں ملٹنسی رائز پہ تھی ٹھیک ہے اوکے اور یہ اس کی وجہ کیا ہوئی تھی فاروق عبداللہ نے ریزائن کر دیا تھا جب جگمون کو پوئنٹ کیا تھا ان کے کا گورنر آل آل دو جگمون کو بھی ون ٹوئنٹی سیونٹ ڈیز میں ہٹایا گیا تھا لیکن بعد میں جو دوسرے گورنر آئے یہ گورنر رول کنٹینیو رہا اور یہ سب سے لنگست سرونگ تھا اور اگر ہم انڈیا کی کنٹیکس کی بات کریں تو لنگست جو گورنر رول رہا ہے وہ کس سٹیٹ میں رہا ہے آپ سوچیں گے جینڈ کے میں تو یہ بالکل غلط آنسر ہے تو لنگست گورنر رول کا پیریڈ رہا ہے پنجاب میں کب جب خالستان مومنٹ نے وہاں پہ انٹنسیفائی ہوئی تھی کیا ہے اس کا سب سے جیتا گورنر رول کی سٹیٹ میں رہا ہے پنجاب میں تو یہ باقی گورنر رول آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے دوزار سولہ گورنر ریزن ڈیتھ آف ہوئے تو آپ کو ڈیتھ ہوئی تھی مختی سیٹ کی تاب آیا تھا یہ بھی زیادہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے دوزار اٹھارہ میں جو لاسٹ ٹیم گورنر رول رہا جینڈ کے میں جون بیس دوزار اٹھارہ سے تیس اکتوبر دوزار انیس تک جو گورنر رول رہا اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی بی جی پی نے جو کولیشن بنائی تھی پی ڈی پی کے ساتھ انہوں نے اپنی سپورٹ ویڈرا کر لی تھی اور اس ٹیم پہ گورنر کون تھا ستے پال ملک سواری پہلے تھے انین ورہ اور اس ٹیم پہ انین ورہ تھے پھر نیا گورنر بھی آگیا تھا ستے پال ملک ٹھیک ہے بی جی پی نے سپورٹ ویڈرا کر لی تھی پی ڈی پی کو اور سی ایم اس پر ایم پہ کون تھی محبوبہ مختی جی ٹھیک ہے تو چلیے ہم آج کا سیشن یہاں پہ ختم کرتے ہیں کل ہم یو ٹی کے کچھ جو یو ٹی بننے کے بعد جین کے میں چینس آئی ہیں تھوڑی بہت ہم دیکھیں گے باقی بیسیکلی ڈیٹیل میں وہ ہم دیکھیں گے ری آرگنیزیشن ایکٹس میں لیکن میں نے کوئی یہاں پہ آپ کو انٹروڈیکشن پارٹ آپ مان لیجئے یہاں پہ ایڈ کیا ہے تو وہ ہم کریں گے اور کچھ اور فیکچول پوائنٹ اور نک نیم جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی گولا وہ بھی ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے ٹیل دن ٹیک کیئر بائے بائے